ایک بیماری جو انسان کے اندر ہے جو آج مہاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ اس طرح پر افسردگی ہے یعنی مسترف ہے انسان ٹینشن میں ہے ٹینشن کے اندر ہے اور سٹریس اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہے یہ آج کھل کے دور میں سب سے زیادہ یہی ہے اور سائیکیٹرس سب سے زیادہ کمارے ہیں آپ ان کے پاس جائیں بیٹھ جائیں بس وہ کچھ سنتا ہے صرف آپ کی بات آپ سے فیش لے گا آپ کو ہلکی لائٹ روشنی کے کمرے کے اندر لٹائے گا آپ صرف اسے باتیں کریں وہ ایک ریلیکسی گولی آپ کو دے دے گا بس آپ خدا فیش آپ پہ بولیں گے ہاں جی پڑا اور یہاں جو اللہ نے فری کے سائیکیٹرس دیئے میں ان سے تو رجو ہی نہیں کرنا کیسی نہیں ہے کیونکہ بیسے ہی جارب آفیس بیسا ہوتا تو پھر ہم بھی مہدانہ کے پاس جاتے فری میں افیلیویل ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اززان مہترم سائیکل لانچکلی پوری دنیا اسٹرس میں ہر آدمی آپ نے سمجھے وہ بڑی اچھی گاڑی میں گم رہا ہے یا بڑے بڑے محل میں وہ سب سے رہا ہی سٹرس میں اور چھوٹا آدمی ویسی سٹرس میں خامگاہ کی سٹرس میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی سٹرس میں یہ اس طرح کیوں ہے اور سب سے رہا ہی بریشانی کیا ہے کل کیا ہوگا جوب ختم ہو جائے گی مجھے خدا نہ خواستہ کہیں کینسر نہ ہو جائے یہ آج کل عجیب عجیب سے بھول انسان کے ذہن میں کیونکہ اطراف میں یہی دیکھ رہا ہے تو یہی سوچتا رہتا ہے شوگر نہیں ہے تو شوگر ہو جائے گی بلیڈ پریشر نہیں ہے بلیڈ پریشر ہو جائے گا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس کا کیا ہوگا سکول ختم نہ ہو جائے میڈلیز میں تو بھی قریسز ہیں ظاہران بہت زیادہ ہیں تب ہی سب سے زیادہ انسان کو کام اور بزنس پر ڈینچن بہت زیادہ ہے یہ جو استراب ہے یہ آپ کے حال کو چھین رہا ہے آپ کے حال کو کر رہا ہے جبکہ ہم دیکھیں کہ پروردگار جب قرآن کے اندر بیان کرتا ہے ایک اچھے معاشرے کی خصوصیات یا ایک شہر کی خصوصیات تو سورہ نیل میں غالباً جب ایک شہر کا ذکر کرتا ہے پروردگار کہتا ہے کہ میں ملک سبا کی تمہیں مثال دیتا ہوں علامات ابتبائی بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر خارج میں وجود نہیں تک خدا نے مثال دی بعض مفسرین کہتا ہے نہیں یہ تھا لیکن بعض کہتے ہیں نہیں بہت سے ہمیں بحیث نہیں ہیں لیکن جو قولٹیز ہونی چاہیے ایک شہر کی وہ کیا ہے قرآن جو اس میں بیان کرتا ہے وہی کہتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر امنیت ہے یعنی وہ ہے کہ جہاں پر امن پایا جاتا ہے امن کا تعلق ظاہر سے ہے یعنی ظاہری طور پر امن ہونا یعنی آپ روڑ پہ جل رہے ہیں گاڑی ہے جنگ نہیں ہے آپ کو یہ امنیت ہے مگر اس امنیت کے اندر بھی امنیت ہے الحمدللہ مگر اس امنیت کے اندر بھی میں استراب میں ہوں تو وہ جو میرا استراب ہے وہ اس امنیت سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر امنیت ہے اور جہاں پر لوگ مطمئن ہیں ہم مطمئن نہیں ہیں اتمنان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے ہم درون سے مطمئن نہیں ہیں ہمیں کچھ بھی مل دا ہے ہمیں اتمنان کی قیفیت میں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب امنیت میں تھے مطمئن تھے ہم نے ان کو جو ہے وہ کل کیا رسک بھی دیا وہاں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو کوئی خوف نہیں تھا ہاں اگر یہ شکر اور انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو ہم نے ان کو بھوکھا بھی رکھا یعنی بھوکھتے دی اور ان کو خوف خوف کا تعلق بھی داخل سے ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اندر خوف میں مبتلا ہیں ہم شکر نہیں کر رہے ہیں قرآن کی روح سے ہم شکر نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم اس کو شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم استراب کے اندر ہیں اور سب سے زیادہ استراب ہمارا ہماری روزی سے ہے رزق کہ کل کیا ہوگا بچے کا کیا ہوگا بیٹی کا کیا ہوگا یہ ایک ایسی سائیکل ہے جو صبح شام ہمیں فلوٹ کر رہی ہے جبکہ احادیث اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہارا لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے کہ اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لئے لکھا ہوئے تم سے چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتی اور اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لئے نہیں لکھا تمہارے لئے کوشش کریں تو تمہیں آتا نہیں کر سکتی کیوں؟ کیونکہ جو خدا نے لکھ دیا ہے وہی ملے کا وہی ملے کا مقدر میں لکھ دیا ہے وہ واقعہ مولا قائنات کا کہ مسجد جب جا رہے تھے اپنے گوڑے کو جو ہے وہ دیا جس کو پکڑایا باہر نکلے تو اس کی زین نہیں تھی جب دوبارہ غلام کو بیجا کے تو وہی زین دو دھرم کی بادار سے خرید کے لیا کیونکہ اس نے وہ جا کر بیج دی تھی مولا نے کہا کہ یہی دو دھرم میں نے اس کو دینے تھے مگر اس نے حرام سے لیے جبکہ حلال سے ہی رزق اس کا لکھا ہوا تھا بات یہ ہے کہ رزق میرا لکھا ہوا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو حرام سے کروں یا حلال سے کروں رزق تو لکھا ہوا ہے آپ کا آپ شب قدر میں جو نماز میں بڑھائیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں کریں گے شب قدر میں سال کا رزق لکھا جا رہا ہے شب قدر میں شب مہراج ان راتوں کے اندر خدا پورے سال کا حساب کتاب پیکج بنا دیتا ہے پورا آپ کا آپ کی جو لیجر بھوک ہے نا وہ ان راتوں میں کلوز ہو جاتی ہے ہم اپنے بینک وین کلوز کرتے ہیں دسمبر کے آخر میں خدا کی کتاب کا لیجر فائن ہے کہ یہ کرے گا اس کو اتنا ہے اس رات میں رزق پڑھوائیں اور حدیث کی روشنی میں کہ انسان اپنا رزق پڑھا سکتا ہے پڑھا سکتا ہے خدا کیا اور رزق انسان خود اپنا تنگ بھی کر سکتا ہے اپنے عمال ایسے کرے کہ رزق تنگ ہو جائے آج محاصرے میں جو بہت زیادہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوں میں ازدان محترم میں کہیں نہ کہیں قدائی کر رہا ہوں مجھے جو اللہ رزق دے رہا ہے وہ میرا نہیں ہے وہ کسی اور لوگوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے وہ جب میں ان کو نہیں ڈونڈ رہا نہیں پہنچا رہا تو ظاہر ہے وہ میرا حصہ تھا ہی نہیں تھا کسی اور کا میں نے نہیں دیا کسی اور کو اوپر سے بھی رک گیا جبکہ میں مجھے نہیں پتا کسی گھر یا خاندان کے کسی فرد کی اگر میں مدد کرتا ہوں کیا پتا یہ صرف اسی کا رزق ہو جو میرے واسطے سے اس تک پہنچتا مجھے نہیں پتا میں سمجھتا ہوں چاہت میں اپنے آتوں سے کم ہا رہا ہوں نہیں انسان انسان تو ذرا سی ایک پن اللہ کسی کھیچ لے تو یاد داش بھول لائے گا کسی کو کیا پتا آپ کے پینک اکاونٹ میں اتنے پیسے ہیں جو رہے گا ایسا نہیں بہتر ہے بتا دیں کرواروں کا تک ہم بتا دیا ایسے بھی ہے انسان وسیعت نامہ جو ہے وہ تک ایک لیچے رکھے سویا کرے اگر ہمارے ہیں زیادہ وسیعت نامہ ایک قطف ہم نے لکھے اپنی زوجہ کو دے دیا کہیں جا رہے تھے تو ہمارے ہاں تو ایسی آلولین اس کا مطلب ہے آپ واپس بھی آئیں گے کہ ہمارے یہ الگ مسائل ہیں کہ اگر زرہ سے اسلامی بنو تو یہ ڈنسین ہی شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اور ہرچہ بیگمات کو زیادہ اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں مونا کیا ہم لہو ازاد تو یہ بھی بہت مسائلیں کہ معاشرے کی بھی تو بہت ساری ساری چیزیں چل لی ہیں سب مسلمان ہوں تو پھر عالم مسلمان بنیں سب کا مسلمان ہونا بڑا ضروری ہے لیکن عزیزان مہترم یہ استراب کیوں ہے جنگ احد کے اندر جب مسلمان ظاہری شکست کھا گئے کئی بدن میدان میں پڑے رہ گئے کئی مجروح ہو گئے تو آپس میں انہوں نے گفتگویں شروع کر دی ہم تو اللہ کے ساتھ تھے ہم تو رسول خدا کے ساتھ تھے تو یہ ہمیں شکست کیسے ہو گئی یعنی ہم تو ہو دائیں گے ہم تو ہم نے تو اتنی عبادتیں کی ہم تو یوں کر رہے ہیں ہم تو وہ کر رہے ہیں بچہ کہتا ہے محان صاحب میں تذبی پڑھئی میں نے تو یہ کیا میرا پھر بھی پیپر سہی نہیں ہوا بھئی پیپر سہی کرنے کے لیے پڑھائی بھی کرنی تھی تذبی پڑھنے کے لیے تذبی پر سہی ہوتا ہے پہلے پڑھائی کرتے پھر تذبی پڑھتے جو پڑھاتا وہ یاد آجاتا تمہیں سارا ہم ایسے وہ مسلمانوں نے بھی یہی باتیں شروع کر دی قرآن کی آیتیں آجتے ہیں قرآن نے آجتے ہیں کہ یہ جو چر رائے ہیں یہ جو تمہیں زخم پہنچے ہیں دائیں اور بائیں کہ اس سے پہلے والی جنگ میں تمہارے دشمن کو بھی پہنچے تھے اس سے پہلے والی جنگِ بدر کے اندر مسلمان کامیاب تھے اور وہ جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ ناکام ہوا خب یہ دنیا اور حافظ ناکامی ہے یہ سب چلتا رہے گا مگر تم مگر ایمان پر نہیں ہو مگر تم بالا آلہ ترین اور بہتر نہیں ہو وہ بہتر اس سے کیا فرق پڑھتا ہے کبھی تمہیں شکست ہو کبھی ان کو شکست ہو جس نے محنت کی کہ وہ جیتے گا اب ہمارے مسلمان محسرے میں تیتنی نمازیں دعائیں باری سے نہیں ہو رہی مثلا یہ اورہ بہترنا گرین ہے آپ دیکھیں ایسا لگتا ساری نیمتیں انہیں کے پر مندہ سوچتا نہیں ایتر کیا چکر چل اللہ تعالی کیا وہ ضروری نہیں ہے انہوں نے بہرحال جائری محنت کی ہے کر لیا آپ محنت نہیں کرتے ہیں آپ تو اپنی بسنے وہ تو کھاڑ رہے ہیں آپ کھا لگائیں گی وہ کمران فاسق ہو عزیزان محطر تو اس کے اثرات آپ وہ ہوا پہ بھی اثر کرتے ہیں اثر کرتے ہیں فشلوں پر اثر کرتے ہیں گندوں پر اثر کرتے ہیں جب معاشرے میں ہر جگہ چھوٹ عام بولا جائے برائی عام ہو چکی ہو معاشرے کے اندر اور ماہ رمضان میں علماء کے بجائے جو ہے وہ دوسری قوم اور طبقہ اگر اسلام کی پریچنگ کر رہا ہو تو آپ کیا امید رکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کیا ہوگا معاشرے سب دکھا تو ہر جگہ یہ جو اس طرح ہمارا پایا جا رہا ہے کل کے لیے آئندہ کے لیے خدا باد بار کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے اللہ بذکر اللہ تطمئنن قلوب آگا ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں پر تمہیں نام دے سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں دے سکتی جتنا خدا سے انسان قریب رہے گا زندگی جیسے بھی ہوتی رہے مطمئن ہے انسان